اپنی آتما دروپتی جو تھی اس کی رکشا کیوں کی بگوان نے کیونکہ اس نے پن کیا ہوا تھا وہ پن کیسے کیا تھا ایک سمیں پرماتما قبیر جی پرمیشور کہتے ہیں سو سل چیدر میں کروں اپنے جن کے کاج ہرناکس ادھر ویداریا اور نرسنگ دھر لیا ساج اپنی آتما آپ کو کچھ دنوں سمجھما آئے گا کہ یہ نرسنگ کون بنیا تھا یہ وہ پرم سکتی آئی تھی پورا پرماتما اس نے نرسنگ روپ دھر کہا اور اس بالک بھگت کی پرلاہد کی رکشہ کی تھی اور ایرنک سپو کا ویناس کیا تھا تو کہتے ہیں میں ایسے نرسنگ روپ دھر نہ کر لیتا ہوں ایسے ہی وہ پرماتما اپنی پیاری آتماوں پر آنے والے آپ داؤں بھوشے میں جو آنے ہیں ان کو بچانے کے لیے نہ جانے کون سی لیلا کر دے پرمیشور کہتے ہیں ہم چاروں یوگوں میں آتے ہیں کبیر جی بتاتے ہیں ستی یوگ میں ہم ست سکرت نام سے تریتا میں منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے اور کلی یوگ میں وہ کبیر نام سے آئے اور اس کے بیچ میں بھی وہ پرماتما انے روپ بنا کر کے اس سمیں کہیں رہ کر کے لیلا کر جاتے ہیں ایسے ہی وہ پرمیشور اب ہم یہاں آپ کو اسی درشتی کون سے بتائیں گے پرمیشور ایک سنت کی لیلا کر رہے تھے اور وہ سنت آنکھوں سے اندھا تھا اس کے پاس کیول ایک لنگوٹ تھا کوپین تھی گنگا پر سنان کرنے کے لیے گنگا میں پرویش کر لیا اب صبح کا سمیں تھا مو اندیرہ تھا اس میں جا کر کہ گنگا مو سنان کرنے لگیا اسی سمیں دروپتی اپنے پتا کے گھر پر تھی وہ کواری تھی اس کی سادھی نہیں ہوئی تھی شہلیوں کے ساتھ سنان کرنے کے لیے گنگا پر جاتی تھی گنگا کے کنارے اس کے پتا جی نے ایک جنانہ گھاٹ بنا رکھا تھا یعنی وہاں ایک سنان گرہ بنا رکھا تھا لڑکیوں کے نھانے کا تو دروپتی کی سہلیاں اور دروپتی وہاں سنان کرنے پر تھی جن جایا کرتی تھی اب جو ہی وہ لڑکیاں سنان کرنے کے لیے گئی تو لڑکیاں کی آوازیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی چلتی ہیں دور تک پتا چل جاتا ہے لڑکیاں جا رہی ہیں تو سنت نے سوچا کہ بھی لڑکیاں سنان کرنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں اور یہاں عوصہ کوئی گھاٹ ہے اور تو تو گلت زگا گیا جنانہ گھاٹ کے پاس آ کر تو سنان کرنے لگیا اس سرم کے مارے اس کے تن پر کےولے کوپین تھی پردے پر لنگوٹ تھا آن لی اس سرم کے مارے وہ دریہ میں گہرا چلا گیا اور چھاتی پانی میں اتنے پانی میں اندر پرویس کر گیا اب دروپچی نے دیکھا کہ سادو سنت سنان کر رہا ہے سادو بھگت اور پنی آتما بھگت کے اندر ایک ویسے سپریڑنا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پرماتما نا جانے کس روپ میں کہاں درسم دے دے تو پنی آتما کے اندر سنت کی ویس بوسا میں پرماتما دکھائی دے جاتا ہے وہ سوچ دیتا ہے سادو ہے بھگتا ہے بھگتا ہے بھگوان کی چرچہ کرتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر بھگوان کی چرچہ کریں گے تو دروپتی نے اس دریشتی کون سے دیکھا کہ سادو مل گیا صبح صبح اور اسے بھگوان کی چرچہ کریں گی اس نے دیکھا کہ یہ سنان کر رہا ہے ہم بھی سنان کر لیتی ہیں کہتے ہیں سادو درسن رام کا مخبہ بس ہے سوہاگ اور درسنی کو ہوتے ہیں جن کے پورن بھاگ کبیرہ درسن سنت کا پرماتما آوائیاد اور لکھے میں وائے گڑی باقی کا سمیں ویرت باد اپنی آتما جتنا سمیں آپ کو مالک نے آنے کا دیا ہے یہ چرچہ سننے کے دیا ہے یہ ایک ویسیس گڑی ہے آپ کی ایک ویسیس سمیں ہے یہ آپ کے بہت اچھے اکاؤنٹ میں گوڑ اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا تو اس درسنی کون سے لڑکی سنان کرنے لگی وہ دروپتی جی بھی سنان کرنے لگی سنان کرنے کے گھنٹا دکار پون گھنٹا انہوں نے لگیا بہار آئے دیکھا کہ سادو چلا تو نہیں گیا ہے تو دروپتی نے کیا دیکھا کہ سادو سنان نہیں کر رہا ہے وہ تو ایسے کوئی وسطو کھوز رہا ہے پھر اس نے دیکھا جہاں سے کہ اس ماتما کی تو بہار پٹھڑی پر کوئی وسطر نہیں ہے اور لگتا ہے اس کی کوپین پردے کا کپڑا اس کا بہ گیا تو کیا ہوا اس سنت کا سنان کرتے سمیں جو اس نے ایک دھاگا تاگڑی باندھ لیتے ہیں بیلٹ کی طرح چھوٹا سا دھاگا باندھا کرتے ہیں پتلا سا اس نے یہاں ریاں تاگڑی بولے ایک بیلٹ ٹائپ اور اس میں لنگوٹول جا لیا کرتے وہ اوپر آگے پیچھے اور وہ تاگڑی ٹوٹ گیا وہ کوپین بھی بہ گی نیوستر ہو گیا سنت اب وہ پہلے اتنے جل میں تھا تو پھر اتنے پانی میں چلا گیا اور ہاتھ مار رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکیاں نہ ہوئیں کوئی ان کا کپڑا بیک آجیا ہوئے اپنا پردے پر پاندھ کہ میں باہر چلا جاؤں آج تو بڑی مشکل ہوئی اب وہ سوچ رہا تھا ایسا ہاتھ مار رہا تھا کہ سائد کوئی ہاتھ لگ جاوئے ایسے ایسے کر رہا تھا اب لڑکی نے دیکھا کہ یہ نہاں نہیں رہا ہے تو کیا بات ہے ایسے ایسے ہاتھ کر رہا ہے ایسے ایسے تو دیکھ لیا آپ نے ویچار کر کے کہ اس کا تو کوئی کپڑا نیوستر ہے یہ اور کپڑا اس کا کھویا تو لڑکی نے دروپتی نے اپنی ساڑی ایک توہ سنان کرنے باندھ گئ گئی تھی وہ اس میں سے نہیں دیا اس نے جو نئی دھوی دائی کپڑا تھا اس کا جو باندھ نہ تھا اس دن پہن نہ تھا نہ کر اس میں سے ایک گٹ ایک بلانت یعنی نو انچ آٹھ نو انچ کپڑا پاڑا اور جل میں بہا دیا اس نے سوچا یہ جل میں بہتا ہوا ماتما کے ہاتھ لگ جاگا اور یہ اس میں باندھ گئی اپنا چلے جاؤ گا بہر آ جائے گا تو ماتما کے ہاتھ نہیں لگیا سنت کے ہاتھ نہیں لگا اس نے پھر دوسرا کپڑا پاڑ کر ڈالیا پھر تیسری ایسے ہی ایک ایک سٹریپسی پاڑی ٹکڑا پاڑا کپڑے کا ساڑی سے پھر ڈالا ایسے آٹھ نو لیر لیر بولتے ہیں آریا نا لیر یعنی ایک ٹکڑا لمبی کترن سی وہ آٹھ نو پاڑے کے ڈال دی آٹھ یعنی آٹھ نیم بہتر یعنی پانچ چھے پھٹ کے قریب کپڑا ڈال دیا ماتما کا آتھ لگیا اب لڑکی نے سوچا ساڑی بھی تقریب ڈال پاڑ ڈال لی اور اس کا کام آیا کوئی نا وہ انہوں سوچے تھی کہ کہیں میں بول پڑی اور نکٹ جاؤں گی ماتما سرما جاگا سرم کا مارا کہیں آگے کو نہ سرک جا دریہ کا بہت بہت زیادہ ہے کہ ڈوب نہ جا پھر اس نے سوچی تو مو تن ہی بولوں گی بولوں گی نہیں ایک لمبی لکڑی لے لی جنگل سے لمبی لکڑی لائی ڈونڈ گئے اور اس کے ایک لیر اور پاڑی ایک ٹکڑا اور پھاڑا آٹھ نو انچ کا اور اس لکڑی کے لپیٹہ دیکھے اور ماتما ایسے ہاتھ مار رہا تھا اس کے ہاتھ کے نکٹ کر دی جو ہی اس کے ہاتھ لگیا لڑکی اور ماتما کا سنتک ہے ایک دم اس نے پکڑا پکڑا دیکھا دیکھا اکو ہوئی تو بڑا سائز کا کپڑا ملا ہے اوہو یہ بھگوان یہ پرماتما جب آشنواد دیا کہ یہ پربو آپ نے بڑی دیا کری اپنے داس پہ اور پھر حساب لاکر دیکھا کہ یہ کوئی کپڑا ویسے نہیں آیا یہ کسی بیٹی نے کیونکہ اندے کے آتھ آنکھوں کا کام کرتے ہیں اس نے سب حساب دیکھ لیا یہ سائیڈی کا کپڑا ہے اور کسی بہن بیٹی نے ڈالا ہے تو آشنواد دیا کے بیٹی آج تنہ میری عزت رکھی ہے بھگوان تری عزت رکھا ہے اور بھگوان تنہ گھنائے دے اب کہتے ہیں سنت بولے سید صبح اور جو چاوے سو کر دے سات بچن پلٹے نہیں چھے پلٹ جاو اب ارمنڈ اب اس آشنواد دیا ہردے سے دیا اپنے آتما یہاں دیکھو کھیل بھگت کیسا ہوتا ہے لوب کرے تو ایسا کرے لالچ کرے تو ایسا کرے یہ نقلی لالچ نہیں کرے کسی کا جو ہنا ملاوٹ کر دی کسی کا گائٹ تول دیا کسی کا کچھ گڑھ بڑھ کر دی یہ لالچ مادے ہیں یہ گلت ہوتے ہیں لوب کرے لالچ کرے تو یہ کرے کہ وہاں لڑکی نے دیکھو دروپتی راجہ کی لڑکی تھی اور نوکرانیاں اور سہلی چھوٹے گھروں کی ہوتی تھی نو جانے کتنی ان کے ساتھ تھی اور وہ ایک باندی کو کہتی کہ تو اپنی ساڑی میں تو پھاڑ کر ٹکڑا ڈال دے تو وہ ترد ڈال دیتی پتا تھا کہ راجہ کی لڑکی مجھے اس سے بھی سندر ساڑی لیا کر نئی دے دے گی اور راجہ کی لڑکی کا آدیس موڑے کون نہیں اس کو اولنگن نہیں ہو سکتا لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ یدی میں اپنی ساڑی آج میدان کروں گی مجھے ملے گا اور باندی کرے گی تو باندی کو ملے گا اتنی گلتی میں کیوں کروں اپنی مزدوری اس کو دوں تو یہاں بھگت کو اس درشتی کون سے بھی بہت سوچنا ہوتا ہے اپنا لالچلوب اب اس ٹائپ کا کرے یہاں کے دھن جوڑن کا لوب آپ کا وناسک ہوتا ہے اور لوٹن کا نہیں کرے لوٹنے کا کرے پرماعتما کے نام پہ پھر دیکھنا اب وہاں تو وہ اپنے گھر چلے گی سنت چلے گئے دروپتی کا بیعہ ہو گیا بیعہ ہونے کے بعد پھر راجہ یودیشتر نے ایک محل بنایا سیسے کا دروپتی پانچوں پانڈوں کی ساجلی پتنی ماں کے آسیرواد سے ہوگی ادھر سے دریہودن جو تھا دھرتراسٹر کا پوتر تھا اور یودیشتر ارزنہر کا چچیرہ بھائی تھا یعنی تاؤ کا لڑکے تھے اب درتراسٹر اندہ تھا پانڈوں ان کا پتا جو تھا یودیشتر نور کا وہ اندہ نہیں تھا تو اس کو بڑے بھائی کو بڑے بیٹے کو راج ملتا ہے درتراسٹر کو راج نہیں ملا تھا اس کارن سے اندہ ہونے کے کارن اس لیے یودیشتر کے پتا جی کو راج پرابت ہوا تھا ادھر سے دریودن ایرسہ رکھتا تھا کہ یہ راج ہمیں کو نہیں ملا ادھر کیا ہوا کہ جب ان پانڈوں نے ارزنہر نے ایک محل بنا سیسے کا کافی سیسہ لگا ہوا تھا اور ادھر اس میں آر پار پار درسک اور ایک دن دریودن اس میں چلا گیا محل میں دروپتی وہاں پر تھی اس نے دیکھا کہ دریودن کی ٹکر لگی سیسا دکھیا کونی ٹکر لگی تو ایک دن وہ ایسے گرتا ہوا مشکل سے بچا اور دروپتی نے ہشکے مجا کرتے ہیں جیسے اپنے چھوٹے پتی کے چھوٹے بھائی سے یعنی دیور سے مجا کر دیا کہا کہ اندھوں کی سنتان اندھی ہی ہوتی ہے اب اس نے کہا تھا تھا ایک آنسی مجاک میں اور وہ مان گیا دکھ گنا اس بات کو سنکا اس کی تنمنمہ آگ لگی اور اس کا پرتیسود لینے کی سوچن لگیا تو کیا کیا انہوں نے جوے میں یودشتر کو کھلایا اور جوے میں سارا راج بھی جیت لیا اور دروپتی کو بھی دعو پر لگا دیا جو دشتر رہے اور دروپتی بھی جیت لی اپنے آتماؤں آم جن کے گنگاؤں ہیں اس ماہ بارت نے پڑھ کامرہ جیویا کرتے پرشن ہوتے تھے ہمیں کوئی پون ملے گا ان کی کانی پڑھ کر دیکھے تو اے بگوان بتا ایسا بھی کوئی نکمہ ہوگا اپنی پتنی نے جوے پلا دے ان کے سارے اتیاس اتنے بیکار اور ہم ان پڑھ ڈا کرتے ان سے ہم کیا سکسہ لیتے آگے دیکھنا کیا ہوگا ان کا اس قطعہ کے اندر آپ کو بہت نسکرس ملے گا اب ادھر سے ایک نوکرانی بھاگی آئی دوڑی 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 ادھر نے کہا کہ جاؤ لیاو اس اردن کی پتنی کو یہاں بٹھاؤ میری جانگ پہلے آکے ننگی کر کے دیکھ کتنی بےہدی بات اور بھری سبا میں اب یہ بات سنکے وار نوکرانی بھاگی آئی کہ کس کے پاس دروپتی کے پاس اور کہا دروپتی آتا بات بگڑ گی آپ کو جوے میں جیت لیا کورو نے اور آپ کو وہاں پر ننگا کریں گے دوڑی دن کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اندھے کی سنتان کہا تھا اور ہم اندھے کی سنتان ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ اس کو سرم کیا آئے گی اس کو ننگا کرو میرے سامنے ہم تو اندھے ہیں اب دروپتی کے آباد جچی نہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس نوکرانی سے دروپتی نے پوچھا وہاں اور کون بیٹھے ہیں کہ پانچوں پانڈوں بیٹھے ہیں چاچا ویدور بیٹھا ہے اور بسم پتا مہد درونا چاریے اور کرن اور ساتھ میں ایک سو ایک کورو بیٹھے ہیں دروپتی نے کہا کہ نالائک اتنے آدمیاں میں اور مجھے ننگا کیسے کریں گے ترہ دماغ خراب ہے اب نوکرانی نہیں بولی کیا بولوں میں نے جو سنا تھا بتا دیا اتنے میں دوساسن جو دریو دن سے چھوٹا تھا وہ دوشت گیا اور دروپتی کو پکڑ کے کیس بار پکڑ کے اور گشیٹ کے لیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور دریو دن نے کہا کہ اس کے کپڑے اچیر اتار دو اس کو ننگا کرو اور میرے جانگ پر بٹھا دو یعنی گندہ کتنی بے خودی حرکت اور بھری سبا میں وہ دوشت کرنے جا رہا تھا اور وہاں کون کون ودمان تھے پانچو پانڈو بیٹھے ہیں اس کے پتی دروپتی کے اور بیشم پتہ مہد رونہ چاری جو گرو جی تھے اور کرن یہ تینوں ایک نمبر کے یودھا تھے اور ان تینوں میں سے ایک بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا اس دریو دن اور دوسرہ سن کو خبردار اس بیٹی کا ہاتھ لگایا وہ اتنے یودہ تھے پتہ تھا دریو دن اور کو کہ تمہارا سروہ ناس کر دیں گے تو حیمت نہیں تھی دوسرہ سن اور دریو دن کی دروپتی کی چیر کا ہاتھ لانے کی لیکن اس دریو دن کے ملین ان کو کھا کر ان کی بسم پتہ میں درونہ چاریہ اور کرن کی بھی آتمہ ملین ہوگی ان کے اندر بھی گندہ پن چھا گیا اور اس لڑکی کو ننگا دیکھنے کے لیے وہ بھی وہی وراز مان رہے اور انہوں نے اٹھ کر یہ بھی نہیں کہا تم کیا ظلم کر رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو انتظار کرتے رہے بیٹھے ہیں کہ کب ننگی ہوگی تو انہوں کے ملین تا ہوگی جب اس نے دیکھا اپنے پانچوں پانڈوں کی طرف پانچوں پانڈوں کی اور دیکھا کہ یہ ابھی ان کورووں کو سیدھا کر دیں گے میری بیجتی کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ بند چکے تھے وہ اس کو دعو پر لگا چکے تھے وہ مریاد آدم بند کر بیٹھ گئے تھے انہوں نے بھی کر کے اور ایسے جمین کھو دنے لگے پھر بیسم پتہ میں درون اچاری اور کرن سے پکارا کہ میری رکھ کرو وہ تینوں نے بھی کوئی اتر نہیں دیا کوئی ریسپونس نہیں دیا کیون ایک ویدر تھا جو بھکتی بیج تھا جو ایک پنی آتما تھا وہ کھڑا ہوا اور دوساسن سے کہا کہ دوساسن ارے دریو دن تم کس کی بیجتی کر رہے ہو اپنے ہی پریوار کی ارے پانڈووں کی بہو اور کوروں کی بہو میں کیا انتر ہے دنیا کی کوئیگی اپنی اجتہ پہ اتار رہے ہو تم نے کچھ سرمانی چیئے کچھ لجا کرو تو دریو دن نے کہا دوساسن اس کا دردے دو دڑاک یہ تو بھائی سدا پانڈووں کی طرف بولتا ہے یہ چاچانی دوسمن ہے یہ انہی کا چنچا ہے انہی کی اور بولتا ہے اور کہ تو انہی کی اور بولتا ہمیشہ ہمارا تنہے کبھی پکس نہیں لیا تو ویدور جی وہاں سے اٹھ دیکھ سکتے اور نہ سہن کر سکتے ہیں اب اس نے دیکھا کہ یہاں تیری بات نہیں چلی کہنی تھی وہاں کہہ دی پنچایت میں جو پنی آتمہ بھگوان سے ڈرنے والے ہوں ان پنچایت یوں نے سپسٹ بات کہہ جانی چاہیے اس کو ماننا چاہے مت ماننا نہیں تو وہ دوسی ہو جاتے تو ویدر نے اپنے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ یہ گلد کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس میں ویدر کو انہوں نے تھپن مار دیا لجت کیا ویدر اٹھ کر چلا گیا اب کیا بتاتے ہیں ویدر کہہ یہ بندو تھارا ایک کل ایک پری وارا بیدر کے مخ پر لگیا تھپیڑا تو تو ہے پندو کا چیرہ تو تو ہے باندی کا جایا بسم درون اور کرن مسکایا اپنے آتمان کے اتیاز دیکھنا جن کو امہان آتمان سن جو دادہ بسم اب جب اس نے تھپڑ مارا دوسرا سن اپنے چا چا گر نے تو باندی کا جایا ہے باندی کا جام ہے تیرے اندر تو یہ ہین بھاونا ہی رہے گی تو سور ویر تھوڑا یہ ہے تو اس بات کے اوپر وہ تین ہانسن لگے کون بسم پتا مہ درونا چاری اور کرن جب کیوں نے کھڑا ہوگا کہہ جن چا تھا بے سرم تن سرم نے اپنے چاچا پاتھ اٹھا دیا اپنے باپ کا مار دیا اپنے چاچا کا مار دیا تو یہ سوچ لیکن وہاں داندرے کا ڈر لائے گے دائت رہا ہے اور دھمکانا چیئے تھا اپنے اس بچے کو تو اپنے آتم اس کال کے جال کو ایسی سمجھا جائے گا اب وہ تین ہنسنے لگے جب دروپتی نے دیکھا کہ داندرے کا ڈرے یہ کس کی مدد کرے گے تیری جب اس نے پرارتھنا بھی کری میری رکھ ساکرون نیچے کو گردن کر لی اور بیٹھے رہے اگر بیسم پتہ میں درونا چاری کرن کے من میں دوست نہیں ہوتا اٹھ جیسے ہم سنسارک لوگوں کا سہارا جب تک لیتے وہ سہارا پورن ہوتا کچھا ہوتا ہے جیسے ہم کسی اچھا رشتے دار ہے پیسے والا ہے ہم اس کو اپنا مان کر کاخ پیٹے ہیں بھائی مہراج رشتے دار بڑا سا اکار ہے وہ سا اکار رشتے دار پیسے دیں میرے پہلے والے اب وہ ہی پتہ لگ لے گا اور وہ دھارے دیئے ہے اور ایسا اتنا جتا دے گا اٹھایا جانا رکھ جا اور دوسرے مان لی آپ کسی منتری مکھے منتری پر دان منتری کی آڈ میں ہم تو بہت کچھ پرابچ کر لیا کل ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تو جب تک ہم سنسارک لوگوں کا آسرے تکتے ہیں تو پرماتما مدد نہیں کرتا سائلنٹ رہتا ہے بھگت کے لئے وشتہ جو اپنا کیا ہو کرم ہوگی رہا ہے جب دروپتی نے دیکھ لیا تو یہ پانچوں پانڈوں سیس اوپر نہ کر رہے کیونکہ یہ بند گئے انہوں نے جتا دیا میرے کو اب یہ مریاد دام بند گئے اور بیسم پتا میں درونا چاریا اور کرن یہ اس کا روٹی کھا کر دوست کی یہ بند گئے اب کس تک پکار کروں تب اس نے جب انسان کا سنسارک سہارا سماپت ہو جاتا جب بھگوان یاد کرتا ہے پرماتمہ اب تو تُو ہی ہے میرا اور بھلے آدمی پہلے بھی یہی تھا جترے بھول تھی تم ان کو اپنا مان رہا تھا جو تیرے نہیں تھے یہ ستھائی سہارا نہیں تھا جن کو تُو نے اپنا جو ہے سہارا مانا تھا تو جب اس نے پکار کری ہے پرماتمہ جب دیکھ رہے کوئی یہ سب سے بڑی چنتہ ہوتی ہے سب سے بڑا دکھ ہے اس کی جیون کا تو ایک دم اس نے ہر دے سے پکارا آتما روئی پنا آتما روتے سب ہی آپ پتی میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں آتما کی پکار پرماتمہ پورن برم سنتا ہے من کی بکوات نہیں سنتا من تو پتا نہیں ساتھ دیتا ہے تو جو ہی اس کی آتما کی پکار اور یہاں ایک دھرم راج بنا رکھ ہے اور اس دھرم راج کے پاس اس میں کمپوٹر میں یعنی سب کے پن ڈیپوزٹ ہوتے ہیں جو اس کا جیسا پن بنا ہے سب کرم تو جو ہی اس بھگت آتما نے پکار کی تو اسی سمیں دروپتی کی جو پکار تھی وہ دھرم راج کے دروار میں گئی اور وہاں ایک دم وہی کمپوٹر کی وہ پھائل کھل گی دروپتی والے پرانی کی جیو کی تو دھرم راج نے دیکھا بھئی آپتی آئی ہے اس آتما پر پر دیکھو اس کا کوئی مدد بن سکتی ہے کہ نہیں اس نے جو ہی اس کمپوٹر میں دیکھا تو ایک سنت پران سنت کو اس نے بغیر کسی ڈیمانڈ کے نی اچھا کے ایک امپورٹنٹ دان کر رکھیا ہے پوری ساڑی کی ساڑی دان کر رکھی ہے اور سنت نے اس کے پرتی فلمہ ایک آسی روی دیا ہے اور اس کے پرتی فلمہ میں اس کا خوب مدد کر سکتا ہوں تو وہاں سے وہ بٹن دا آن کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں 500 پانڈروں کے جو ادھاتمی گروہ تھے وہ شریف کرسند جی تھے پنات مو جیسے بھی جس بھی اسٹ کی جس نے بھکتی کرنی ہے اس کا گروہ اویسے ہونا چاہیے تب ہی اس کو کچھ راحت اس ورہ ایک ایڈ ملتی ہے تو ادھر سے وہ دھرم راج کے دروار سے اور وہ جو پن تھا وہ آیا شریف کرسند جی کے انتقرن میں اس کے کمپوٹر میں ٹکر ماری آکر ایک دم اور یہ سب لیلہ پورن برحم کرواتا ہے کبیر بھگوان کرتا ہے اس میں شریف کرسند جی اپنی پتنی رکمنی کے ساتھ اپنے محل میں سترنج کھیل رہا تھا اب اس بات کو سمجھنا پنی آتما کیونکہ یہ جاتمی گیان ہے بڑی گیرہ اس سوچنا پڑے گا اپنے کہ ہم کس کو کرتا بان رہے تھی رواشت ہم کرتا ہے کون تو جب رکمنی کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا سترنج تو اس میں پاس سے ڈالتے ہیں ایسے اور پاس سے ڈالتے ڈالتے کوئی سبد بولتے ہیں کچھے گیارہ پکے بارہ پون بارہ یا جیسا بھی کوئی ایسا بولتے لے ایسے بولتا ہوں ایسے مانگتا ہوں ملتے کیا ہیں بات کی بات ہے تو جو ہی سری کرسند جی نے پاس سے ڈالے ادھر سے وہ کمپوٹر درمراج کے دربار سے کمپوٹر سے ریفلیکس ہو کر کے وہ پون آیا سری کرسند جی کے پاس ہاتھ ایسے کر کے کہنے لگا آنانت جیسے کسی پریت آ جارے کہ تم کہتا ایسے اس میں ایسی کریا شری کرسند جی ہوگی تو رکمنی نے ہاتھ پکڑا اور آنسنے لگی کہنے لگی آنانت کیا ہے گیارہ بول بارہ بولنے تھے آنانت کیوں کہا تو وہاں شری کرسند جی کے اندر وہ چیتنا جی پرمات مانے اب کیا بولی وہ پاور تو شری کرسند جی کے اندر آئی تھی رکمنی کر پکڑا مسکائی ہاتھ پکڑ کے آنسن لگی اور آنانت کہا موقع سمجھائی یہ آنانت کیوں کہا تو نے مجھے سمجھا اب کہتے ہیں دوسرا سن نے دروپتی پکڑی اور ہمری بھگتی سکل میں سکری جی بھگت پچھوڑی ہوئی تو ہمرا نام نہ لے وے کوئی تندے ہی سے پاسا ڈاری وہ تو وہاں کھیل رہا ہے پھر پاس دیکھے اللہ گیا اتنا کہا کہ تو وہاں سے وہ سکتی وہاں سے جی سے اب یہاں کمپورٹر آج کل جو چل پڑے ہیں ان سے بہت کچھ رہات ہمیں دیاتمی گیان سننے میں ملتی ہے جیسے کمپورٹر لکھنے والے کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے لیتے ہیں پھر آگے اس کا لیکھن کاری اسی سے کرتے ہیں کتنا کر لو جائے تو ایسے وہاں سے وہ سکتی پھر وہ دروپتی کے سیس کے اوپر آکے ویرازمان ہو گیا بہار پیچھے سے ایسے کر دیا آسیروات دیا پیچھے کھڑا ہو کر کے کسی کو نہیں دکھائی دی رہا کہتے ہیں تندے ہی سے پاسا ڈاری پہنچے سکسم روپ مراری کھینچت کھینچت کھینچ کسی سا شر پر بیٹھے ہیں جگدیسہ دروپت ستا کون دین لیر جا کے انت بڑھائے چیر اس انتھے کو کوپن دی تھی دروپت ستا کون دین لیر ایک ٹکڑا دیا تھا ساڑی کا اور جا کے انت بڑھائے چیر اب کھینچت کھینچت کسی سا شر پر بیٹھے ہیں جگدیسہ دروپت چیر بڑھائے سنک اسنک خوپار نہیں پائے اب دوسہ سن نے خوب جور لگا لیا اپنی طرف سے کھینچ 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 ساڑی ساڑی کا آنت نہیں آیا دوسہ سن اتنا تگڑا بتاتے ہیں کہ کئی ہزار ہاتھیوں کی طاقت اتنا جیسے آج کل اور اس پاور سے بجلی کی طاقت نا پتے نا اس میں آدمیاں کی طاقت ایلیفینٹ پاور سے نا پیا کرتے ہیں تو ایک ازار ایلیفینٹ پاور کا تھا وہ دوسہ سن اردروپتی ایک کومل سی بیٹی بگتی کی سکتی کے سامنے وہ راکس پھیکا پڑ گیا اس کومل کمل تو ان کو کہتے ہیں دیتے کو ہر دیت ہے جہاں تہاں سے آن ارنا دیا وہ مانگ تے فری او پھر پرمات نا سنے نکان موسیقی